نمازکار دوستو آج ہم جانیں گے سلفر کی مہتفتہ کے بارے میں ویسے تو آپ نے کئی پرکار کے سلفر کا پریوگ اپنی فصل میں کیا ہوگا لیکن آج ہم بات کریں گے سلفر 90% گرنیول کی جی ہاں اسے اورگینک نیوٹرینٹ اور رچ فرٹیلائزر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جیوک تتووں سے بھرپور ایک فرٹیلائزر ہے یہاں تک کی وجیانکوں نے بھی اسے دویتی اپوشک تتو مانا ہے جیسے کی فصل کو NPK کی افشکتہ ہے ٹھیک اسی پرکار سلفر کی بھی افشکتہ ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ سلفر پودھوں کے لیے کیوں اتنا مہتفور ہے اس کی کمی سے پودھوں میں آنے والی نئی پتیاں پیلے رنگ کی ہو جاتی ہیں یہاں تک کی پودھیں میں ٹھیک سے گروتھ بھی نہیں ہو پاتی جس سے پھل پھول ٹھیک سے نہیں لگتے اور پیداوار میں بھی کمی ہو جاتی ہے سلفر مٹی میں نائٹروجن ستھی کرن کا کام کرتا ہے یعنی کی پودھوں کے دوارہ نائٹروجن کو ایبزورپ کرنے میں مدد کرتا ہے یعنی کی پودھوں میں نائٹروجن کی کمی ہے تو آپ کو مٹی میں نائٹروجن کے ساتھ سالفر بھی ڈالنے کی ضرورت ہے اس کی کمی سے فصل پکنے میں بھی زیادہ سمیں لگاتی ہے یعنی کی سالفر پودھوں کے وکاس میں بہت مہترپون کام کرتا ہے آپ کی اس ضرورت کے لیے انڈو سویس لے کر آیا ہے سویس پوشک جو مٹی سے لے کر پودھوں کے پھلوں تک ہے اثردار یہاں تک کی سویس پوشک کی ہائی کوالیٹی سالفر اسے بنا دیتی ہے سبھی کا پسندیدہ فٹیلائزر سویس پوشک اپنی یوگیتہ سے مٹی کی عملیتہ کو ٹھیک کر دیتا ہے جس سے انوبجاؤ مٹی بھی اوبجاؤ بن جاتی ہے یہ پودھوں کے سب سے مہترپون تطل کلورو فل کو بننے میں بھی مدد کرتا ہے پودھے کو انزائم اور پروٹین اپلپ کرانے میں سب سے بڑا رول بھی یہی ادا کرتا ہے اور تو اور سویس پوشک کے استعمال سے تلہانی فصل جیسے سرسوں اور مونگفلی آدھی میں تیل کی ماترہ بھی بڑھ جاتی ہے ادرک اور لہسون کی گند بھی سلفر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے یہ پودھوں کی جڑوں میں گارڈ بننے میں مدد کرتا ہے جس سے پودھیں مٹی سے بھرپور ماترہ میں نائٹروجن لے پاتے ہیں یعنی کی انڈو سویس کا سویس پوشک ہے آپ کی فصل کا سچا ساتھی سویس پوشک کا استعمال کرنے کا سب سے صحیح طریقہ ہے یوریا کے ساتھ ملا کر پہلی خات کے سمائے اس کو دیں یا پھر سچائی کرتے وقت پودھوں کی جڑوں میں یوریا کے ساتھ ملا کر دیں ہم کو آشائی کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی جانکاری ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کے نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کی ضرورت کی ویڈیوز مس نہ ہوں